اپنے ادھار خاد لینا ہے ادھار میں ساری چیزیں لینا ہے فصل آنے پہ اس کو کیا کرنا ہے پیسے دینے تو اسی طرح میں نے کچھ کام کیش میں کیا ہوا تھا اور کچھ خاد دے اور بہت ساری چیزیں کیا کی ہوئی تھی ادھار لے کے لگائی ہوئی تھی اور میرا منسٹ یہ تھا کہ یہ چھ مہینے کے بعد جو فصل تیار ہوگی بارہ اکڑ پہ میرا پپایا لگا ہوا تھا میرا منسٹ ہے کم از کم کچھ سات کروڑ روپے کی میری جو ہے وہاں سے کیا تیار ہوگی آمدن ہوگی لیکن وہ چھ سات کروڑ کی جو متوقع آمدن تھی وہ آمدن اللہ کی طرف سے وہ امتحان تھا اپرچونٹی تھی یا عذاب تھا یا آپ نے فیصلہ کرنا ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر سب کچھ کیا ہو گیا زیرو ہو گیا اور پریشانی یہ تھی کہ مارکیٹ سے جو اپنا گیا تو چلو کوئی بات نہیں ہے الٹا مارکیٹ میں سے سر پہ کیا ہے ابھی ادھار پڑا ہوا تو جو میرے پاس اینیملز تھے کچھ جانور میں نے سیل کیے بیچے بیچ کے وہاں کا ادھار چکایا اور پھر وہ والی بات کہ اب شاہ جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں دل کا لگانا کیا میں نے اپنی ساری چیزیں ختم کی اور دل برداشتہ ہو کے وہ کہتے ہیں نا کہ ہوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا میرا پروفیشنل کیریئر تھا میں ایک ٹرینر تھا ٹریننگ چھوڑ کے والد صاحب کی ڈیتھ کی وجہ سے ابائی بزنس سنبھالا ان سارے کاموں میں گیا اور وہاں سے پھر زیرو ہو کے واپس شہر کی طرف چل دیا سلام آباد دوہزار انیس میں میں شفٹ ہوا چونکہ میری تعلیم ایسی ہے کہ میں سیلز اینڈ مارکٹنگ کی کوئی بھی جوب بہت اچھے طرح سے مینج کر سکتا تھا اور کر سکتا ہوں لیکن میری ذاتی پروش اس طرح سے ہوئی تھی کہ میرے زندگی میں کبھی جوب نہیں کی سلام آباد میں اپنی فیملی کو لے کے پہنچا دو لاکھ دھائی لاکھ تین لاکھ چار لاکھ مہانہ سیلریز مجھے آفر ہونا شروع ہوئیں جو میرے سابقہ ماضی کے دوست تھے جاننے والے تھے انہوں نے آفر کرنا شروع کی کہ زاہد رانہ کو اپنے ساتھ ملائیں آئیں ہمارے لیے ایز ای مارکٹنگ مینجر ایز ای سپروائزر ایز ای وٹسوئیور ریجنل مینجر مختلی پوسٹوں پر کام شروع کریں لیکن دماغ میں تھا کہ نہ کبھی جوب کی ہے نہ کبھی جوب کروں گا تو میں نے ایک گاڑی تھی آخری میرا ایسٹ ٹیوٹا سرف میرے پاس تھی وہ ٹیوٹا سرف میں نے اس وقت کو بارہ تیرہ لاکھ روپے کا سیل کیا انیس سو بانوے مارڈل تھا اسلام آباد کا ایک علاقہ بارہ کہو بارہ کہو سے آگے جائیں گے تو شاپور شاپور سے ایک روڈ نکلتا ہے پھل گران پھل گران روڈ کے اوپر جا کے میں نے ایک ڈیری فارم جو ہے وہ کرائے پہ لیا اور تین بھینسوں سے ایک چھوٹے سے فارم کا آغاز کیا جس کو آہستہ آہستہ بڑھا کے میں نے کچھ چھ سات بھینسوں تک میں لے کے گیا ایک ٹائم کا دودھ بیچتے تھے تو کیا ہوتا تھا جانبنوں کا خرچہ پورا ہو جاتا تھا اور ایک ٹائم کا دودھ بیچنے سے میری فیملی کا گزر بسر ہو جاتا تھا پانچ مرلے کا ایک گھر میں نے وہاں پہ لیا کرائے پہ اس کا کرایا تھا چونکہ وہ گاؤں دے ہاتھ جیسا لاکہ سیون تھاؤزن ٹویز کرایا تھا اور سوچنا شروع کیا تلاش کرنا شروع کیا ڈھونڈنا شروع کیا کہ اس شہر میں مجھے دوبارہ کون سا ایسا بزنس ملے گا جس بزنس سے میں دوبارہ ڈویلپ ہو سکتا ہوں تو الحیات کا جو سلسلہ ہے یہ دو ہزار بائیس میں مجھے ملا دو ڈھائی سال میں فارمنگ کا بزنس اس کے اندر پھر کچھ فینسی برڈز کی فارمنگ میں نے آہستہ آہستہ سٹارٹ کی انہی چیزوں کو لے کے چلتا رہا جب الحیات کا بزنس ملا یہ نظام ملا اور مجھے لگا کہ میں اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن یہاں سے دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں تو میں نے شب روز کام کرنا شروع کیا اور ایک تاریخ تھی چوبیس مہینہ تھا جون کا اور سال وہ ہی تھا دو ہزار بائیس کا کہ میں نے سلور گولڈ ڈائیمنڈ اور بلو ڈائیمنڈ یہ چاروں رینک اچیف کر لیے جسٹ ویدن ٹونٹی ٹو ڈیس بائیس دنوں کے اندر اور الحیات کے پلیٹ فارم پہ جو میری پہلے مہینے کی آمدن تھی وہ ایک کروڑ سے زیادہ تھی اٹھالیس لاکھ کی ریوارڈ تیرہ لاکھ کا ریوارڈ دو لاکھ کا ریوارڈ پچاس ہزار کا ریوارڈ پلس جب آپ بزنس کرتے ہیں تو صرف ریوارڈ نہیں ملتے نا یہ تو مائل سٹونز ہیں یہ تو کسی خاص سٹیٹس پہ پہنچنے پہ آپ کو ملتے ہیں اس کے علاوہ کیا ملتا ہے آپ کو ریالٹر انسینٹیو ملتا ہے جو آپ ڈریکٹ سیلز کرتے ہیں ٹیم بناتے ہیں وہاں سے سیون پرسنٹ ملتا ہے دوسرے لیول پہ جو لوگ آتے ہیں وہاں سے ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ ملتا ہے تیسرے لیول سے چوتھے لیول سے بہا سمجھا رہی ہے تو ایک مہینے کے اندر کیا ہوا زندگی میں ایک اچھا سٹارٹ اپ دوبارہ سے ملا